بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ڈاکٹر شووڈ ڈاکٹر محمد شاہد کے ایک اور پروگرام کے ساتھ خوش آمدید آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹ اپ بالکل مختلف ہے کیونکہ ہم اپنے استاد کے پاس آئے ہیں اور ہمارے استادیں محترم ہمیں بتائیں گے کہ شیگر کا مرض پاکستان میں کیوں بڑھ رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں یہ رسک اور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے ہمارے مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر عبدالباسد جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہے ڈائریکٹر ہیں بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائیبٹیز اینڈوکرائن کھراچی میں تو آج سر سے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ شیگر کا مرض کیوں بڑھ رہا ہے اسلام علیکم مرض کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک سر یہ شیگر کا مرض پاکستان میں کیوں بڑھ رہا ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں سب سے آسان یا سمجھنے کے لیے عوام الناس کی تو لائف سٹائل چینجز غزہ زیادہ ہو گئی ووک اور ورزش کم ہو گئی وہ جو پہلے زمانے میں سب جانی تھی وہ کم ہو گئی وزن بڑھنے لگ گئے مین وجوہات یہی دو تھی اور وزن کیوں بڑھ رہا ہے سر بس وزن تو سیدھی سیدھی بات ہے کھا رہے ہیں تو بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور پہلے زمانے میں اتنی غزائیت نہیں تھی اب لوگ کہتے ہیں جی پہلے لوگ اسلی گھی کھاتے تھے اور جناب گوشت خوب کھاتے تھے رچ کے کھاتے تھے مگر پھر وہ رچ کے چلتے تھے اور ہفتوں میں ایک آت دفعہ رچ کے کھاتے تھے اب اگر آپ صبح دوپہ شام رچ کے کھائیں گے تو وہ دا نہیں بڑھیں گے صحیح تو کس طرح بچ سکتے ہیں کہ آگے شکر نہ ہو عوام الناس کے لئے تو میسیج یہ دینا چاہیے کہ جی اپنا وزن کم کریں اور وزن کم کرنے کے لئے میں نے تو بالکل آسان عوام کے لئے سمجھنے کے لئے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاکستان کا جو ایوریج ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ سے چھ فٹ کے درمیان تو ان کا وزن ایوریج نوے فیصد پلس لوگوں کا وزن پچاس سے ستر کلو کے درمیان وینا چاہیے بس اب اس میں ہائٹ کے حساب سے تدریج کہلے ستر کلو سے جو بھی اوپر ہے وہ یا تو فائی پرسنٹ لوگوں میں سے جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور یا پھر وہ اوورویڈ ہے شگر کی علامات کیا ہوتی ہیں اگر کسی کو شگر ہو تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں عام طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس حساب سے پاکستان میں شگر ہے کہ ہر تیس سے چوتھے آدمی کو ہے تو علامات کا انتظار نہ کریں علامات ظاہر ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں شگر اس لئے علامات کا انتظار نہ کریں البتہ اگر کسی کو پشاپ زیادہ آ رہا ہے پیاس زیادہ لگ رہی ہے بھوک زیادہ وزن پھر بھی کم ہوئی جا رہا ہے اس کا مطلب ہے شگر ضرور جا کے چیک کریں سر کی رسک اور آپ نے دریافت کی ہے اس کے بارے میں بتائیں اصل میں اتنی بڑی قوم جس میں تین کروڑ سو پر لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو چوبیس کروڑ عوام ہو رسورسز کم ہو تو آپ سب کے بلڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتے پوری قوم تو آپ کو ایک سکور نکالنا چاہیے جیسے فن لینڈ میں جرمنی میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں نکلے تے رسک سکور ہم نے بارہ سال سائنسی تجربات کر کے یہ سکور بنایا ہے یہ آپ کے ذریعے سے میں عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں تیس سیکنڈ میں ہر بچہ بچی ہر آدمی عورت اپنا خودی رسک سکور بیٹھے بیٹھے کیلکولیٹ کر سکتے تیس سیکنڈ مثلا پہلا سوال ہے عمر اگر عمر چالیس سال سے کم ہے تو زیرو لکھ لیں چالیس سے پچاس تو ایک لکھ لیں پچاس سے زیادہ ہے تو تین لکھ لیں اب یہ ایک سوال ہو گیا ایک سکور ہو گیا دوسرا یہ جو پیٹ کی گولائی ہے میکسیمم جو گولائی جہاں پر ہے دون جس کو بولتے ہیں مردوں میں اگر ساڑھے پیتیس انچ سے کم ہے تو زیرو لکھ لیں ساڑھے پیتیس انچ سے زیادہ ہے تو دو لکھیں لیڈیز میں ساڑھے اکتیس انچ سے کم ہے تو زیرو لکھیں اور خواتین میں اگر ساڑھے اکتیس انچ سے زیادہ ہے تو دو لکھیں یہ دو سوال ہو گیا تیسرہ یہ کہ فیملی اگر فیملی میں ڈائیبیٹیز نہیں ہے تو زیرو لکھ لیں اور اگر فیملی میں کسی کو بھی امی ابو بہن بھائی یا بچوں میں سے کسی کو بھی ڈائیبیٹیز ہے یا دو تین لوگوں کو بھی ہے بس ایک لکھ لیں اب یہ تین سوالوں کے اگر سکور چار یا چار سے زیادہ ہو گیا تو آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا ہونے والی ہے جا کے ڈاکٹر سے چیک کرنا سر یہ پرائیمری پریونشن کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح پرائیمری پریونشن ہو تاکہ شوگر جو ہے وہ اس کا مرز ہو ہی نہ اصل میں بہت اچھا سوال ہے شاید یہی ہمارا کہنا ہے یہی کمپین ہونی چاہیے کہ چلو تین کروڑوں کو تو ہو گئی لیکن باقی چوبیس کروڑ میں سے عوام ڈائیبیٹیز سے بچے تو پہلی اس کی شرط یہی ہوگی کہ چاہے بچے ہوں بچوں سے ہی شروع کرے وزن کم رکھیں ٹھیک ہے پیچھی سکولز میں کرائی جائے بچوں کو ہیلڈی ڈائیٹ دی جائے جنگ فوڈ سے بچائے جائے سلیپنگ آورز اچھے رکھے جائیں اب اتنے بڑے بڑے بچارے بستے لے کے جاتے ہیں بچے تین تین گھنٹے سوتے ہیں کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اگزیم ہو رہا ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے چھے سات گھنٹے سولانا باک اچھی کرنا ورزش کرنا کوئی بھی انوان اور غزہ کے پرحیص کرنا اس سے ڈائیبیٹیز سے بچا جائے گا ہم نے نیشنل وائٹ ڈائیبیٹیز کمپین شروع کریے اور پروینشل منسٹریز نے ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں فور پرائمی پیونشن بلوجستان میں سائن ہوا ہے کی پی میں سائن ہوا ہے سندھ والوں نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہوئے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ایم او یو سائن ہوگا تو آپ کو پروینشل لیول پر پولیسیز بنانے سر یہ سکولوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کینٹین سے ہیں اس کے اندر جنگ فوڈ ملتا ہے اس کو کس طرح ہم پروینٹ کریں تاکہ وبیسٹی بچوں میں تو نہ ہونا بس اصل میں اس میں بھی سوال یہ ہے کہ ملٹیپل اسٹیکھولڈرز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا منسٹری آف ایڈوکیشن کے ذمہ ہے ہوگا کہ وہ سکول کے اندر ایس او پیز بنائیں سپیشلی پبلک سیکٹر سکول تو گورن کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے اندر وینڈنگ مشینز نہیں ہونی چاہیے انہیلڈی ڈائیٹ نہیں ہونی چاہیے اب یہ ایک بتا رہے تھے کوئی صاحب مجھے یاد نہیں آرہا کہاں پہ شاید کیپی میں یہ لاغو ہو گیا کہ اسکول کے تین کلومیٹر کے اندر کوئی جنگ فوڈ نہیں مل سکتا کوئی شگری بیوریج نہیں مل سکتی اب ہم آئے تو پاکستان میں ماں اپنے بچوں کو صبح سویٹنڈ ملک دے رہی ہیں کہ یہ اس میں کھا لینا لنچ میں یا چپس دے رہے ہیں تو کئی لوگوں کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا سر یہ آپ نے ورزش کی بات کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم واک اتنی کرتے ہیں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں خواتین کہہ رہے ہیں بچوں کا ہم دیکھتے ہیں تو وہی واک ہو جاتی ہے تو کیا یہ واک صحیح ہے بس ویسے تو میں تو اپنے مریضوں کہتا ہوں ہاتھ پاؤں چلانا تو ٹھیک ہے ایک واک کی شکل یہ ہے پر آئیڈیاری جس کو کہتے ہیں برسک واک ہو یا اتنی ہو کہ ہارٹریٹ ذرا تیز ہو یا اتنا ہو کہ چلو بھئی آدمی کو پسینے آ جائیں یا تھکان کی شکل بن جائے اتنی واک آئیڈیالی ہونی چاہیے اب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جی ورک پلیس پہ ٹائم نہیں ملتا ہم تو کہہ رہے ہیں ورک پلیس پہ جیمز ڈیویلپ کیے جائے آجا پھر اسی طرح جیسے وہ مجھے بتایا تھے سکوٹلینڈ کے اندر انہوں نے یہ کر دیا کہ سنٹرل کار پارکنگ مہنگی کر دی کیا مطلب ہے اب دو میل کم سے کم دور گاڑی پاک کرنی ہے تو دو میل آدمی کو ورک پلیس تک پیدل چلنا پڑے جو یہ خواتین کہہ رہی نا کہ ہماری گھر کے کاموں میں ورک ہو جاتی ہے تو ہاں اگر یہ مسالے برینڈڈ نہیں لیتی اور ہاتھ سے کوٹتی ہیں جیسے ہماری دادی نانی کوٹتی تھی اور کپڑے دھونے کے دھنڈے سے اور تسلیمے دھوتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے کافی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور سل بٹے پہ چسنی پیش رہی ہے لیکن اگر یہ گرائنڈر استعمال کر رہی ہیں بلینڈر استعمال کر رہی ہیں واشنگ مشین استعمال کر رہی ہیں اور برینڈڈ مسالے لے رہی ہیں تو انفرشنیٹلی ان کی ووک کی شکل ان میں بنانی پڑی ہے صرف یہ آپ نے ریس کورب میں بتایا خواتین اور حضرات کی جو تون کا ڈیفرینس ہے یہ کیا ہے بس یہ تو انتھوپومیٹری ہے نا اور یہ ویس سرکنفرینس کے بھی ڈیفرینس سائنٹیفیک ہے یہ اسکور ایسی گھر بیٹھ کے جیسے کرکیڈ سکور بغیرہ بنتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں یہ بارہ سال تک لونگیچوڈنل سٹیڈی کرتے ہیں پھر کروس سیکشنل ڈیٹا جمع کرتے ہیں اس کے بعد یہ سکور نکلا ہے اور اس سے ادھا سمپل سکور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس وقت ورڈ وائیڈ نہیں ہے جو ویلیڈیٹیڈ ہو اور اتنا سمپل سر اگر کسی کوئی شوگر ہو جائے تو کیا یہ زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے بکوز مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ختم ہو گئے تو یہ بتائیں کہ اگر کسی کوئی شوگر ہو جائے تو آگے کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے نہیں اب تو میرے خیال میں مریضوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اب تو کینسر پہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ خاتمہ ہو جائے حالانکہ بیس سال پہلے کینسر کے بارے میں سنتے تھے کہ جی خاتمہ ہو گیا یا ٹیوبر کلوسیس کے بارے میں تیس سال پہلے سنتے تھے خاتمہ ہو گیا بلکل نہیں اب تو سائنس بہت میرے پاس مریض آ رہے ہیں جو پچیس سال سے تو مجھے دکھا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بیس بیس سال سے ڈائیبیٹک ہو آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے نہیں ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا ہے اس پہ اس پہ سوار ہونا ہے اس کو اپنے پر سوار نہیں ہونے دینا آجا میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے لائف اسٹائل ایسا چینج نہ کریں کہ بس تین مہینے چینج ہو پھر ٹوڑی آئے ایسا جنوالائز چینج ہو کہ یہی آپ کا زندگی کا حصہ اور خاصہ بن جائے تو انشاءاللہ بیس سیوں سال کمپلیکیشنز کے بغیرد ہے یہ صحیح اور صرف یہ فردر جو ہے دوائیوں کا کیا رول ہوتا ہے لائف اسٹائل کے علاوہ دیکھیں دوائیوں کے بارے میں بھی لوگوں کے بڑے عجیب عجیب کونسپٹس ہیں شگر کے اندر جو دوائیاں دی جاتی ہیں اور میں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ مریض خود پوچھے ڈاکٹر سے جا کے کہ ڈاکٹر صاحب جو دوائی شگر کی پیچیدگیوں سے بچاتی ہے یعنی میٹ فارمن اور اب یہ جو ایس جیلٹی ٹو ایمپا ڈاپا گروپ خود پوچھے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دوائیاں دی جاری ہیں نہیں دی جاری یعنی وہ ہارڈ اٹیک سے کڈنی فیلیر سے ٹانگیں کٹنے سے اندہ ہونے سے بچاتی ہیں اسی طرح فارم ایکزامپل کولسٹرول کی دوائی ہے ہمارے عام طور پر مریض اور ڈاکٹرز بیس میں وہ کولسٹرول کی دوائی لکھنے میں تعمل کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ پہلے لکھیں آج بھی ایک مریض کو میں نے سمجھایا میں کہا ایک نالی میں پانی میں چینی بہہ رہی ہے اور ایک نالی میں پانی میں چربی بہہ رہی ہے تو کونسی نالی پہلے بلوک ہوگی کے لئے چربی والی میں کہا اس لئے ہر شگر والے کو آخری دن تک کولسٹرول کی دوائی لازمی لینے چاہیے انلیس کہ کوئی ریزہ نو نہ لینے کا سر یہ انسولن کیا دوائی ہے اور یہ کتنی بہترین دوائی ہے شگر کے مریض کے بس اس کو تو میں آج تک تو دوائی نہیں کہا میں تو اس کو نعمت عزمہ کہتا ہوں یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ہے سو سال ابھی ہم نے پچھلے سال اس کے سنٹینری منائی ہے 1922 میں انسولن تو آپ سمجھیں ڈائیبیٹیز اس سے پہلے اس سے پہلے ڈیتھ سنٹنس تھی ڈائیبیٹیز ہو گئی یعنی بس اب مرو آپ کو پتا ہے کہ انسولن پہلے آئی یہ گولیاں بار میں آئیں 1955 میں پہلے گولی آئی تھی انسولن 22 میں آئی تھی تو انسولن ایک رمبر علاج ہے لیکن اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہمارے مریض ہیں ان میں 99% کو ٹائیب ٹو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے جس میں انسولن کے ساتھ ساتھ بھی آئیڈیالی گولیاں دینی چاہیے انسولن شگر کنٹرول کرے اور وہ گولیاں دی رہے ہیں جیسے میں نے کہا جو شگر کی پیچیبیوں سے بچائے تو انسولن آبے حیات ہے صرف حمل کے دوران جو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے جس کو گیسٹریشنل ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے صرف بس جسٹریشنل ڈائیبیٹیز میں بھی ہماری ہی کونسپ بہت خلا تھے ہماری ہی بھی تک وہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز فالو کر رہے ہیں کہ جی چوبیس میں ہفتے میں اسکرین کریں اٹھائیس میں ہفتے میں نہیں ہمارے تو ڈائیبیٹیز اتنی ریمپنٹ ہو گئی کہ ہو سکتا ہے جس وقت خاتون پہ حمل ٹھہ رہا ہو وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے پریگنٹ ہو تو ہم تو کہہ رہے ہیں جیسے ہی فرسٹ انٹی نیٹل بکنگ میں آئے آپ ڈائیبیٹیز ضرور سکرین کریں اب دو قسم کی ڈائیبیٹیز ہو جائیں گی ایک وہ جو شاید پہلے ہی ڈائیگنوس ہو جائے ایک وہ جو صرف حمل کی وجہ سے ہو جو حمل کی وجہ سے ہو اس کو جو ہمارے لوگوں نے بیبی شگر کہنا شگر دیا یہ بھی غلط ہے تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کو تو ویسی رسک ہے ڈائیبیٹیز کا ان کو ریگولر ہی چیک کرنا چاہیے پوری ہنٹی نیٹل بکنگ میں دوسری بات یہ کونسپ دینا کہ جی ڈیوری ہو گئی اور ڈائیبیٹیز ختم یہ یورپ میں تو ہو سکتا ہے ختم ہو جائے کیونکہ وہاں دو تین پرسنٹ صرف چانس رہتا ہے کہ جی ڈی ایم پریویل کر جائے ہماری ایشنز میں ایٹی پرسنٹ پلس چانس ہوتا ہے کہ جی ڈی ایم پریویل کر جائے گا یا دوبارہ آئے گا تو اس لیے ہماری خواتین کو یہ میسیج دینا چاہیے گائنی والوں کے ثرو کہ جناب بیوی ایک دفعہ بھی شگر ظاہر ہو گئی پلیز اب زندگی پر اگر شگر سے بچنا ہے تو ڈیوری کے بعد بھی لائف اسٹائل ہیلڈی رکھنا وزن کم کرتے رہنا ووک کرنا اٹسے کرسے صرف قرآک میں کیا کھانا چاہیے تاکہ شگر ہو ہی نہ سب سے اچھا ہے کہ ہم لوگ اصل میں کاربو ہائیڈریٹ بہت زیادہ لیتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں روٹی چاہیے کھاتے ہیں اور بھائی شگر نہیں ہو تو میٹھانی کھاتے اور پھیکی چائے پیتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے روٹی چاہیے کی مقدار کم کرنا صحیح اس کی مقدار اچھی ڈائیٹیشن نیوٹیشن سے تحق کریں کہ کتنی روٹی کھانی چاہیے کتنا چامل آپ یہ دیکھیں جو ویسٹرن ورڈ ہے اس کے اندر عام طور پر اتنا کارب پیس لیتے ہیں ہمارا یہ کارب پورشن تو کارب پورشن کی وجہ سے ہی ڈائیویٹیز ہو رہی ہے ابھی میں ایک میٹنگ میں تھا وہاں گوونر پنجاب وغیرہ کے ساتھ ایک ایوارڈ وغیرہ ملا تھا گوونر صاحب نے بتایا کہ ان کو ایک نیوٹیشن کی میٹنگ میں یہ لیسن ملا کہ انولی چار لیٹر آئل ایک آدمی کو کنزیوم کرنا چاہیے انولی پاکستانی قوم ایوریج اکیس لیٹر آئل آن ایوریج کنزیوم کرتی ایک سال اب یہ صرف ابھی میں نے آپ کو آئل کا بتایا اب اسی طرح سالٹ کا لینے آج ایک پیشنٹ کو میں نے کاؤنسل کیا بارہ گرام سالٹ ٹیبل سالٹ ایوریجلی ہم کنزیوم کرتے ہیں روزانہ کے روٹی سالن چاہوال میں بارہ گرام ایوریج ہونا چاہیے چھے گرام ڈائیبیٹیز ہو جائے تو ہونا چاہیے چار گرام ہائپٹینشن بھی سات ہو تو ہونا چاہیے دو گرام جب 30% آپ کی پاپلیشن ہائپٹینسیو اور ڈائیبیٹک ہے تو دو گرام سب کو لینا چاہیے ہم چھے گناہ زیادہ نمک لیتے ہیں پانچ گناہ زیادہ تیل لیتے ہیں ابھی تو کارپ کی بات بھی نہیں آئی صحیح سر یہ بتائیں کہ یہ کسی کو شگر ہو گئی اب دوائیاں کہاں سے لیں اتنی مہنگی دوائیاں تو کوئی ایسا سسٹم ہے کہ دوائی سستی ہو جائے یا مریض کو دوائی مل جائے بہت اچھا سوار ہے یہ اس وقت کا میرا پیشن یا مشن یہ ہے میں اپنے فاؤنڈیشن بنائی ہے ہیل پروموشن فاؤنڈیشن اس کے ذریعے سے چیریٹی ورکس کر رہے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تین ہزار چیریٹی کلینکس بنانے جا رہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ تین مجھے میری میٹنگ ہے یہ ہر سیٹرڈے کو تین مجھے ہماری میٹنگ ہوتی تین ہزار چیریٹی کلینکس بنا رہے جس کے اندر زیرو کنسلٹیشن فیفٹی پرسنٹ کاؤس پہ دوائیاں پوینٹی فائی پرسنٹ پہ لیبز اینسلنس اب یہ پورے پاکستان میں سسٹم بنانے جا رہے اب یہ پائلیٹ شروع کر رہے ہیں میری صحت ایک انجیو ان کے ساتھ اس پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھا کلینک پہ اتنے رورال ایریا میں گئے ہیں اتنے دور گئے ہیں اتنی پیریفری میں ہیں کہ ہم ایجوکیٹر بٹھا دیں آپ ایجوکیٹر کو ہم ٹریننگ دی رہے ہیں چار ویک کی ایجوکیٹر وہاں سے پیشنٹ کا ڈیٹا ڈالا یا ڈال لے یہ ڈاکٹر ایک ایک ڈاکٹر اپنا رول پلے کرنا چاہیے میں بہت خوش ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایم او یو سائنڈ کیا ہوئے ان کے تقریباً آٹھ سو سیٹ اپس ہیں رورال ہیل سینٹر بیسک ہیلٹ یونٹ اور پی پی ایچ آئی ایک ہے جن کو نے آؤٹسورس کیا ہوئے تقریباً تیرہ سو سینٹر ان دونوں کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائنڈ ہیں کہ اس گراس ہوت لیول پہ ڈائیبیٹیز کا کیئر اسٹینڈر دے کہ غریب ہونا گناہ نہیں ہے اور غریب ہونے کی وجہ سے دوائیاں اور علاج کمپرومائز ہو جائے اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے ہم اسٹینڈرائزیشن آف کیئر کی بات کر رہے ہیں ہر پیشنٹ ہم سے لنکڈ ہو کس طرح ہم نے ریجسٹری بنائی ہے ٹیلی میڈیسن کا بھی ڈیٹا ریکارڈ میں ڈال داؤ جو پیشنٹ دیکھا جا رہا اور اپلیکیشن بنی ہوئے ریکارڈ میں ڈال داؤ ڈائیبیٹیز ریجسٹری آف پاکستان تو آپ سٹینڈرائزیشن آف کیئر دیں چاہے غریب ہو چاہے میر چاہے چھوٹا چاہے بڑا اور پورے پاکستان میں اس کیلئے سب کو مل کے کام کرنا ہو سر یہ ٹیسٹ کب کرانے چاہیے تین مہینے کی ایوریج گردے کا یہ کب کب کرانے چاہیے ڈائیبیٹک مریضوں میں اگین یہ سوال یا اس طرح کے دو تین سوال ایسے ہیں جو انٹائیلی ڈیپینڈنٹ ہیں آن دہ کنڈیشن آف پیشنٹ اور اویلیبیٹ آف ریسورس اب ایک آدمی اگر ہر تین مہینے ایڈبیوونسی کرا سکتا ہے تو ضرور کرائی بگر انٹرنیشنل دنیا کے اندر بھی یہ گائیڈ لائنز ہر ایک کیلئے نہیں ہیں تو اگر آپ کے غریب مریض سال میں ایک دفع ایڈبیوونسی کرا لے اور آپ کو اس کے حساب سے پیٹرن بتا دیں پھر ایک ہی مریض کا ایڈبیوونسی کبھی نائن ہوگا جب آئے گا تین مہینے بعد اب چھے رہ گیا تو اب چھے کو بھی آپ ہر تین تین مہینے بعد دیکھیں گے یہ ہو سکتا ہے سال برباد سیم فور لپیٹ فروفائل سیم فور کنڈی فنکشنز سر یہ ڈائیبیٹیز سے ڈرنا کیوں چاہیے کہ کمپلیکیشنز آپ نے بتائیں وہ ذرا بتائیں کہ کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی اصل میں ڈائیبیٹیز کا یا بلڈ پیشہ کا جو یہ مسئلہ ہے نا کہ دیار سائلنٹ کلر خاموشی سے بندہ مر جاتا ہے یہ ہے اصل خطرنا ہے اس کیلئے سکریننگ کرانے چاہیے اب پشاب آتا رہے گا اور کنڈی پیک ہوئی ہوگی ایک دن تو جب تک یہ ڈاکٹر کے پاس ریگولر چیک اپ نہیں کرائے گا اس کو نہیں پڑا چلے گا کہ میری گردے متاثر ہو رہے ہیں پروٹین آ رہے ہیں پشاب میں پروٹین کو کیسے بچے لے گا تو یہ اس لئے سکرین اب رات کو پیشنٹ سویا صبح اٹھا بلائنڈ ہے کیوں رات میں آنکھ میں بلیٹ کر گیا اگر یہ آئی کے ڈاکٹر کو ریگولر دکھا رہا ہوتا تو وہ پہلے سے بتا رہے ہوتے کہ تمہاری آنکھوں میں اب خون اترنے لگا ہے میں تمہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں لیزر کر دیتا ہوں سیم فور ہارٹ تو یہ کمپلکیشنز کو ہی سکرین کرنا آج کل کی جو ڈائیبیٹیز ہے نا that is not controlling ڈائیبیٹیز only that is کہ آپ اپنے لوگوں کو مریضوں کو آپ کمپلکیشنز سے بچائیں تیس تیس چالیس چالیس سال اللہ کرے نہوں کا گردہ فیل ہو نہ فالے جو نہ ہاتھ اٹیک ہو یہ ہے اصل کی صرف ایک سوال یہ بھی ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل بوڈیز کا کیا رول ہے ڈائیبیٹیز پریونشن میں اور ٹریکمنٹ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں ابھی جیسے سیلاو آیا پچھلے سال اب ان لوگوں تک دوائیاں ہی نہیں پہنچ پا دی تو ڈائیریکٹ ریلیف سے ہمارے کا لقات ہے اس لائن سے انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن انٹرنیشنل بوڈیز بہت فیور کرتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں کہ جہاں مریضوں کو دوائیاں نہ پہنچ پائیں وہاں دوائیاں پہنچ جائیں جو نیشنل بوڈیز ہیں ان کو ریگولر جیسے دائیبیٹیز پاکستان ہے پاکستان انڈوکرین سوسائیٹی ہے نیشنل اسوسیشن دائیبیٹیز ایڈوکیٹرز پاکستان تقریباً ان سب میں کسی نہ کسی طرح رول پلے کرتا ہوں فاؤنڈر میں پہلا پریزیڈنٹ یہ وہ اب میں اس وقت دائیبیٹیز ان ایشیا سٹیڈی گروپ کا پریزیڈنٹ ہوں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان بوڈیز کے زمینے ایک تو آپس میں انٹیگریشن ایک جیسے پاکستان کارجک سوسائیٹی ہے نیفرالجی سوسائیٹی ہے سٹوک سوسائیٹیز ہے ان کے ساتھ انٹیگریشن اور ان سب انٹیگریشن کا مطلب یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ مجھے پریزیڈنٹ بنائیں ان کو بنائیں ان کا مطلب یہ ہو کہ عوام و ناس کے لیے سہولتیں فیسلیٹیشن کریں سٹریٹیجیز بنائیں گائیڈ لائنز بنائیں ڈیٹا لائیں ریجسٹریز بنائیں مریضوں کو یہ پتہ ہو پورے پاکستان میں کہ یہ بدین کا مریض کہا جائے گا اور خوددار کا مریض کہا جائے ماتلی کا مریض تھرپارکہ کا مریض اس کو کہا جانا چاہیے یہ انٹیگریٹڈ کیئر کے لیے اب بات کرنی چاہیے انلیس آپ کا ہیل سسٹم چینج ہوا اور انلیس آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس ہوئے کیئر اسٹینڈرائز نہیں ہو سکے گا غریب مریض بچارہ رولتا رہے پروفیسر باسد آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام اچھا بھئی ناظرین کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر شگر ہو گئی بالکل مایوس نہ ہر قسم کے اب دوائی موجود ہے ہر پیچیدی سے انشاءاللہ بچا جا سکتا ہے پہلا مگر رول پلیئر کون ہے ڈاکٹر نہیں لیبارٹری نہیں دوائی نہیں آپ ہیں آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ ڈائیبیٹیز کی کمپلیکیشن سے بچوں گا ریگولر دوائی لوں گا اپنا لائف اسٹائل چینج کروں گا مجھے انشاءاللہ اچھی صحت والی زندگی گزارنی ہے اور جن کو ڈائیبیٹیز نہیں ہیں اور میرے اطراف میں میرے بہن بھائی میرے بچے میرے پڑوسی رشتدار دوست کولیگز ان سب کو میں پیغام دوں گا کہ تم سب لوگ ڈائیبیٹیز سے بچنا چاہتے ہو تو صحت مند طرز زندگی اختیار کر لو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ لوگوں کا شکریہ پروفیسر عبدالباسد بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا تینکیو جی آپ کو بلانے کا شکریہ السلام علیکم علیکم ناظرین جیسے کہ ڈاکٹر باسد نے بتایا کہ اب ہیلڈی لائسٹائل اپنائیں تاکہ آپ کو شگر ہوئی نہ اور اگر شگر ہو جائے تو پیچیدیوں سے بچنا ہے اپنی شگر کو بہت کنکرول رکھنا ہے نیکس پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ